اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عظمت خان اپنے دوست عمر کے ساتھ ہم پاکستان آ رہے ہیں آٹھ فروری الیکشن اوٹ ڈالنے کے لیے صرف خان کے لیے میں دوہزر اٹارہ میں بھی جب الیکشن ہو رہا تھا تو میں خان کو اوٹ ڈالنے کے لیے میں پاکستان آیا تھا اس ٹائم ہماری ووٹ نے کام کیا اور خان وزیراعظم بن گیا تھا انشاءاللہ میں اب بھی وہی امید اور وہی جذبہ لے کے آ رہا ہوں کی انشاءاللہ ہمارا ووٹ رنگ لے کے آئے گا میرے سے پوچھوں گا امیر آپ کیوں جا رہے ہو میں تو حضمت بیدی میں آپ کو پتے چھے میں گیارہ سال بعد جا رہا ہوں پاکستان اس لیے جا رہا ہوں چھے مجھے خان صاحب کو اوٹ دینا ہے اور اس کو وزیراعظم دوبارہ بنانا ہے میں نہیں جاتا تھا لیکن آپ نے اور سارے دوستوں نے بولا ہے کہ آپ بھی جاؤ اور میرے ساتھ اس جشن میں اور عمران خان کے اوٹ میں پیسہ ڈال دو امیر تقریباً گیارہ سال ہو گئی وہ نہیں آ رہا تھا میں اسے جب بارک کر رہا تھا کیا آئیے چلتے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے امیر بھی پھر بعد میں مان گیا اور امیر نے بھی کہا کہ اس بار بھی میں بھی انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ ڈالوں گا اور میں دوہزار اٹارہ میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو میں اس ٹائم بھی خان کے لیے آیا تھا اور اس ٹائم بھی میرے ہمارے ووٹ نے رنگ لے کے آیا تھا اور میں یہ بلیب کرتا ہوں کہ میرے ووٹ سے وہ وزیراعظم بناتا تو آج بھی وہی جذبہ اور وہی امید لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ووٹ ڈالیں گے اور وہ ووٹ سے انشاءاللہ وہ تو ابھی جیل میں ہے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ جیل میں وزیراعظم بنائیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے میں آپ سب کو بھی اپیل کرتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خاص کر میرے ویو ورسیز بھائیو اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کال کرو اپنے فیملی کو کال کرو کہ ہر بندہ کمسکر ہر بندہ جائے ووٹ ڈالیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کو بلک کیار امنان خان کو ووٹ ڈالیں ان کو کہو کہ اپنے ضمیر کی سنیں اپنے ضمیر کی سنیں کہ آپ کو جو بندہ اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ ڈالیں لیکن اوٹ ڈالنے چلا جائے کیونکہ یہ قسم سے اگر ہم نے ابھی بھی اگر ہم نے ابھی بھی یہ سٹپ نہیں اٹھایا ہم نے ابھی بھی اوٹ نہیں ڈالا اور یہ ظلم کا یہ راستہ نہیں روکا تو قسم سے یہ ستر پچھتر سال ہو گئے یہ ایسا صدیہ بٹ جائے گی لیکن یہ ظلم اور یہ بربیویت ہم پہ ایسی رہیں گی کیونکہ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ ظلم ایسا ہی چلتا رہے گا میں سب سے اپیل کرتا ہوں پرامن اپنا آئینی حق اوٹ استعمال کرے اور عمران خان کو اوٹ دے انشاءاللہ انشاءاللہ اوٹ سے وہ ظلم کا بدلہ لیں گے ظلم کا بدلہ اوٹ سے انشاءاللہ اور عمران خان کو جیل میں ابھی وہ جیل میں اس کو دس سال چودہ سال جیتنا بھی سزا لیکن ہم اس کو تو مجرم بنایا ہے ہم اس مجرم کو جیل میں وزیراعظم انشاءاللہ بنائیں گے آٹھ فروری ایک ایسی صبح کا ہوگا انشاءاللہ جب شام ہوگی تو آپ سب کو انشاءاللہ پدھا چلے گا کہ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بننے والا ہے انشاءاللہ آپ سب سے ایک بار پیر اپیل ہے کہ اوٹ ڈالنے کے لئے ضرور نکلے اپنا جمہوری حق استعمال کرے اپنا ضمیر کا سنیں جو بھی یہ دیکھتے ہیں میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا اپنی ضمیر کا سنیں جو وہ کہتا ہے اس کو اوٹ ڈالے جو آپ کو اچھا لگی لیکن اوٹ ڈالنے ضرور نکلے شکریہ اللہ حافظ